تو اس نشست میں انبیاء اور نبوت کے مطلقہ چند عقائد آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے انبیاء علیہ السلام والتسلیمات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے اور نبی الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے پہلے انبیاء پر اجمالی ایمان بھی کافی ہے لیکن نبی الانبیاء پر اجمالاً نہیں تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دیگر انبیاء میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء فقط نبی تھے ان کی شان نبوت کیسی تھی اور آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ حضرات سارے کے سارے نبی تھے اور آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں نبی الانبیاء بھی ہیں نبی میں اور نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے کئی فرق ہیں میں چند فرق دیکھر کرتا ہوں ایک فرق تو یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا دیرہ نبوت محدود ہوتا ہے اور نبی الانبیاء کا دیرہ نبوت محدود نہیں لا محدود ہے پہلے انبیاء کا دیرہ وہ دیرہ نبوت محدود تھا کوئی نبی ایک قوم کا نبی ایک علاقے کا نبی ایک بستی کا نبی ایک شہر اور ایک ملک کا نبی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آوری ہوئی آپ علیہ السلام کی بیعتت آپ کی نبوت کسی خاص قوم کے لیے نہیں خاص علاقے کے لیے نہیں خاص شہر کے لیے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی نبوت لا محدود ہے آپ کی نبوت لا زمان ہے لا مکاں ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک تحت فراث لے کر صدرت المنتحہ تک آپ علیہ السلام کی نبوت ہی نبوت ہے اس لیے آپ کی نبوت لا مکاں بھی ہے لا زمان بھی ہے جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیہ سے باہر نہیں ہے اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ آپ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت سے باہر نہیں ہے تو پہلے انبیاء میں اور آپ میں ایک فرق یہ ہے کہ ان کا دیرہ نبوت محدود آپ کا دیرہ نبوت لا محدود اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت وہ نبوت عطائی ہے اور آپ کی نبوت نبوت ذاتی ہے عطائی اور ذاتی کیا جس طرح ایک روشنی سورج کی ہے ایک روشنی چاند اور ستاروں کی ہے چاند اور ستاروں کی روشنی یہ عطائی ہے یہ انہوں نے سورج سے لی ہے اور سورج کی روشنی عطائی نہیں سورج کی روشنی ذاتی ہے اسی طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء کی نبوت نبوت عطائی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستفاد ہے آپ علیہ السلام کے نبوت کا صدقہ ہے اور آپ علیہ السلام کے نبوت ذاتی ہے کہ نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور نبوت ختم بھی آپ کے ہوئی ہے نبوت کی ابتداء بھی آپ سے ہے اور نبوت کی انتہاب بھی آپ پر ہے اور اسی طرح نبی اور نبی الانبیاء میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے جو انبیاء تھے نبی تھے وہ نبی تھے امت کے اور آپ علیہ سلام نبی ہیں آپ نبی ہیں نبیوں کے یا یوں کہہ دیں کہ ان کے پاس امامت تھی امت کی امامت امامت امت ان کے پاس تھی اور آپ علیہ السلام کے پاس جہاں امامت امت ہے وہاں امامت نبوت بھی ہے تو ایک عقیدہ یہ ہے اللہ کے باقی انبیاء کو نبی ماننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جو الانبیاء ماننا یہ ضروری ہے موسیقی